اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلسے کی کاروائی سے متعلق جو ہم آپ کو معلومات پہنچاتے رہے ہیں اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہم انشاء اللہ تعالی ہمارے ساتھ دو مہمان بھی تشریف رکھتے ہیں ہم ان سے جلسہ گاہ کی انتظامی جو انتظامی معاملات ہیں ان سے تفصیلیں بات کریں گے صرف یہ مختصرا شاہ صاحب آئی وللسو انوائیٹ یو تو گیو کومنٹس وہ یہ ہے کہ کسی بھی منظم جماعت کے لیے جب بھی کوئی منظم کام کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے ایک سٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے اور ظاہر ہے جماعت احمدیہ کا تو سٹرکچر خدا تعالی نے خود بنایا ہے خلیفہ وقت کے ماتحد تمام انتظامی امور وہ اپنے جو ہیں وہ امور وہ پہنچتے ہیں جو امال ہوتا ہے لیکن ہم جلسہ جو اتنا بڑا ایوینت ہے اس میں اتنے زیادہ شعبہ جاتے ہیں جو امور امنی باستی خوابی 200% قادرین اگرادی تیارنی مجھنیس اگره آپ پہ تحانی که اجابت موزند اور جمعہ احمدیہ سوچ پہتے ہیں اور یا پیگ گوزنگ سوچ پیش سوچ پیش سوچ پیش جس تحانیات بنمک بنیادیویت کی شرطار جمعات حتيت کے لئے حلاصل ویڈاگیت کو بھی ہوگی خلافی ایک ملت ضرورت ویڈاگیت کو شروع crلیفة ویڈاگیت فتا ہے وقتی دنیا تلاشتا ہے جمعات حقا بلتاک صلب ہے وگوییت داروں میں جمعہ ہوتا ہے کاری تمہاری باتات عامید اور اس خلال درست کام شہر ہمارے پہلے از کاری پہلے جماعتوں سے حضورتے ہیں ہمارے کاری تک اس کا مطلب ہماری کا انداء جماعتمار کاری اور اس کا دور اس کی انداء پرسپیکٹی جلسہ سالانا اور جلسہ گھرام جلسہ سالان ایجاب ہے ایجاب ہمارے ہیں جلسہ لئے یہ بے اس بیدیگ kepہن ساکتنی ڈتاناー اور اس کے لئے تقنیل چیک اپنے مائکوں اور سپیکر فونوں کے لئے تو انشاءاللہ ہمیں گے پھر ہمارے کے لئے مجھے کہا ہے کہ اگر ہم نظرین کے لئے یہاں ناظرین جب ہم کوئی بھی جو انتظامی معاملہ ہے کوئی بھی انتظامی پروگرام ہے اس کو اس لیول تک جب ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو دنیا کے جو کانفرنسز ہوتی ہیں کہ اس کا بقاعدہ طور پر ایک ارگنائزیشنل سٹرکچر بنا ہوتا ہے اور ایک سائنٹیفک طریق پر اس کو کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے لئے ریزورسز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے جو ہے فائننشل ریزورسز کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کو ارگنائز کرنے کے لئے بغیر کسی سٹرکچر کے یہ چیزیں ناممکن ہیں تو ہم اپنے کاموں میں دنیا میں بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اللہ کے فضل سے جو انتہائی بہتر طریق ہے اس کو جماعت احمدیہ کس طریقے سے ہمارے جو افسر جلسہ سلانہ کے ماتاہت ہیں اور جو دوسرے کارکران اور دیداران وہ کیسے ان کاموں کو مکمل کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم شیخ کلیم الرحمان صاحب جو کہ نائب افسر جلسہ سلانہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم عارف محمود صاحب ملک عارف محمود صاحب جو کہ نائب افسر جلسہ گاہ ہے تو میں تھوڑا سا ان دونوں جو نظامتیں ہیں ان کا فرق خود ہی بتاتے چلئے امید ہے بہت سارے ناظرین کو پہلے سے یہ علم ہوگا لیکن اگر آپ تھوڑا سا ڈیفرنشیئٹ کریں ان دونوں میں جلسہ سلانہ جو ہے نائب افسر جلسہ سلانہ جو ہے یہ افسر جلسہ سلانہ کے اندر آتے ہیں اور افسر جلسہ سلانہ جو ہے یہ پورے جلسہ سلانہ کا جو جو بنانے کا ہے مارکیاں لگانی ہیں سارا انتظام کرنا ہے یہ افسر جلسہ سلانہ کے نیچے آتا ہے اور جبکہ جلسہ گاہ جو ہے جب یہ سب کچھ تیار ہو جاتا ہے تو پھر جو مین مارکی ہے تو وہ پھر ہم جلسہ گاہ والوں کے حوالے کر دیتے ہیں پھر وہ ان کا کام جو ہے شروع ہو جاتا ہے اندر جلسہ گاہ کا جب یہ سارا مکمل ہو جاتا ہے تو آپ جو جلسہ گاہ کے انتظامیہ ہیں وہ اس سے متعلق جو پروگرام ہیں جو بھی اس کے متعلق معاملات ہیں وہ اس کی دیکھ بال کرتے ہیں تو ملک عارف صاحب آپ فرمائیے کہ اس سلسلے میں آپ کو کیا جو شعبہ جات جو جلسہ گاہ کے اندر سے جو اندرون سے تعلق رکھتے ہیں وہ کون سے ہیں کتنی نظامتیں ہیں اندر اسلام علیہ ورحمت اللہ سب سے پہلے میں ارز کرتا ہوں کہ یہ جو افسر جلسہ گاہ ہوتے ہیں یہ مشنلین چارج ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل سے خاک سار کو اللہ تعالیٰ نے پچھلے دس سال سے محترم ربی صاحب کے افسر جلسہ گاہ جو ہے ان کے تحت ان کی سسٹن میں کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے اور ہمارے اللہ کے فضل سے تیس شعبہ جاتے ہیں یہ جلسہ گاہ کا جو شعبہ ہے وہ صرف اندرون دیکھنے کو شاید آپ کو لگتا ہوگا لیکن اس میں بھی تیس ہمارے ناظمین ہوتے ہیں ماشاءاللہ جلسہ گاہ کی جو نظامت ہے اس کے اندر تیس نظامت ہیں پچھلے دو کم تھیں لیکن اب تیس تھیں اور اس میں پروگرام کا بنانا جلسہ گاہ کے اندرون کے جتنے شعبہ جات ہیں جلسہ گاہ کی تیاری سٹیج کے ناظم ہوتے ہیں اور ایم ٹی اے جو ساؤنڈ ہے وہ ہوتا ہے اور جو لوگ مقابلہ جات میں نظم تقاریر والوں کو اطلائیں دینی اور ٹوٹل تھرٹی شو بجات ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ عظم مسیح محمد علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں جلسہ میں شامل ہونے والے کی جو عظم مسیح محمد علیہ السلام کی ہیں وہ بہت خوبصورت اور بہت عظیم دعائیں ہیں ہم دو مہینے پہلے خلیفت المسیح کی خدمت اقدس میں دعا کے لئے غرص سقات لکھ دیتے ہیں اور جب خلیفت المسیح کی دعائیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت ڈال دیتا ہے اور ہماری اکثر دو یا تین میٹنگز ہوتی ہیں جلسہ کو کام جاب کرنے کے لئے تو وہ محترم ربی صاحب اور امیر صاحب کی اسسٹنٹ میں ہوتی ہیں اس میں ہم سارے پھر اپنے شعبہ جات کو تشکیل دیتے ہیں اور اس کی تیاری کے لئے سب کو خطوط لکھے جاتے ہیں پون پہ اطلاع دی جاتی ہے بار بار رابطے کیا جاتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس دن ہمیں یہاں تیاری کے لئے بلائی جاتا ہے ہمارے تمام ناظمین پہنچ جاتے ہیں اور اپنا اپنا کام سمال لیتے ہیں یہ فرمائیے کہ آپ نے ماہ کے تیس شعبہ جات ہیں تو آیا جو کچھ ممالک کے کچھ اور ملکوں میں جو ان کی جو منسٹریز ہوتی ہیں وہ بہت ہوتی ہیں لیکن پانچ پانچ چھے منسٹریز ایک ہی منسٹر کے انڈر ہوتی ہیں میں ایک معزنہ کے طور پہ پیش کر رہا ہوں تو کیا آیا ہمارے پاس جو نظامتیں ہیں اس کے تیس ہی ناظمین موجود ہیں یا ہمارے پاس بھی کچھ ناظمین کے پاس ایک سے زیادہ نظامتیں ہیں تیس ناظمین موجود ہیں that's quite incredible this is you know so everyone can really focus and concentrate on their given task and their responsibility، which is division of responsibility division of responsibilities Alhumدل Cities that is a quite incredible compared to as we see in many other nations how they are running I don't need to specify a name çok chia سports but we know there are nations who are running where one minister is actually taking care of multiple ministeries مجھے آپ کو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اسی طرح سے یہ جماعت کے جو اسے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح پر جو ہمارے جو کار قرآن ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اسی طرح سے وہ ان کے ذمہیں یہ نظامتیں دی جاتے ہیں آرین نظام کرتے ہیں نظام کس طرح سے یہ نظام کرتے ہیں من فقط تمام 30 نازمین ٹھائی ساتھ جسائے نازمین مجھے وقت کے سادل اللہ گرہ پوری کے ساتھ ہورے نے ان کی طرف ساتھ رہا ہم ساتھ رہے کے ساتھ بھی ان کی طرف ہوتے اور حیث حیث اور طرف ساتھ ساتھ وہ ساتھ ساتھ کیا جو جو جلسہ گاہ سے ہیں تو باقی کتنی نظامتیں رہ جاتی ہیں جس طرح جلسہ گاہ کی اپنی نظامتیں ہیں اس طرح جلسہ سلانہ کے اندر ٹوٹل چھبیس ناظمین کام کرتے ہیں چھبیس ناظمین ہیں اس طرح ہے کہ ہمارے ہیں جلسہ سلانہ ہیں انہوں نے اپنی دو اسیسٹنٹ رکھے ہیں ایک میں ہوں ایک مکرم نبی علیہم صاحب ہیں تو ہم دونوں کے ذمہیں تیرہ تیرہ ناظمین ہیں نظامتیں ہیں تو اس طرح پھر ہم بانٹ کے کام کرتے ہیں اور پھر بعض جو ضروری ہیں اور جو بڑی جلسہ سلانہ کی دنوں میں بڑا کام کرنے والے ہیں مساکتوں پر لنگر خانہ ہے وہ میرے ذمہ ہے اور وی آئی پیس کا ہے وہ میرے ذمہ ہوتا ہے تو اس طرح کام کیا جاتا ہے اچھا ایک چیز جو میں پوچھنا چاہوں کہ ظاہر ہے انسانی کوششیں اور کاوشیں تو رہتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ انسانی کمزوریاں بھی رہتی ہیں اور یہی قلید ہے یہی طریق ہے ان کو امپروف کرنے کا تو اس کو آپ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ریڈ بک کا حضرت خلیفہ وقت کی طرف سے یہ ہے اس پر لکھا جائے لیکن آیا ان کو واقعی طور پر دیکھا جاتا ہے ان کی واقعی امپروفمنٹس کی کوشش کی جاتی ہے اور کونسی ایسی امپروفمنٹس ہیں جو ریڈ بک میں موجود تھیں پچھلے سال یا اسے پچھلے سال جن کو آپ نے دونوں آپ دونوں سے یہ سوال ہے جن کو آپ نے واقعی دیکھا اور ان کو صحیح اصلاح کی اور آج وہ ہمیں صحیح طور پر نظر آتی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ریڈ بک کا جو نظام تھا حضرت خلیفہ رابے کے زمانے سے شروع ہوا تھا اسی طرح ہمارے ہاں بھی ریڈ بک ہے جو پچھلے ہمارا جلسہ سلانہ ہوا تھا ہم نے کافی سارے پوائنٹ جو اس پر نوٹ کیے گئے تھے جب جلسہ سلانہ سے پہلے ہماری تقریباً ایک ماہ قبل میٹنگ ہوئی تھی بیسے تو ہماری دو یا تین میٹنگیں ہوتی ہیں جب وہ میٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے اس میں بقیادہ سارے پوائنٹ آٹ جو تھے جتنے بھی پوائنٹ لکھے ہوئے تھے سارے ہم نے پڑے تھے اور اس پر روائز کیا تھا اور اس کو بہتر کرنی کوشش کی تھی ماشاءاللہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں یہی میں ناظرین کے لیے جاتا تھا کہ ایک سپسیفک کام بتائیں پچھلے سال ہمارے ہاں کیونکہ پچھلے سال ہمارے یہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی ہال کی تو اس وجہ سے ہم اپنا جلسہ سلانہ یہاں نہیں کر سکے تھے اور وہ ہمیں ایک باہر ہال لینا پڑا تھا اس میں بعض تھوڑی مشکلات بھی تھیں تو اس وقت جو ریجسٹریشن کا شعبہ تھا اس میں ہمارا ساؤنڈ کا سسٹم نہیں جا رہا تھا یعنی کہ وہ جلسہ سلانہ نہیں سن سکتے تھے تو اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے تھرو آؤٹ کے پہلے دن سے ان کو ساؤنڈ جا رہی ہے اور وہ بقاعدہ جلسے میں برابر کے شریک ہے ہمارے ساتھ تو آپ نے فرمایا کہ ریجسٹریشن پر ریجسٹریشن کا جو نظام ہے وہ اس میں نہیں ہے وہ ساتھ والے پارکنگ ایریا میں ہے ان کو آواز کا صحیح نظام نہیں تھا تو ان کو بقاعدہ آواز جا رہی ہے جی بہت برتنازین کیونکہ ریجسٹریشن باہر ہے وہ سیکیورٹی اور جو دوسری انتظامی عمور ہیں اس کے لیے اس کا مناسب جو مقام ہے وہ جلسہ گاہ سے اور جلسہ سالانہ کی حدود سے باہر ہی ہونا چاہیے تو یہ بہت اچھی سوچ تھی کہ وہ واقعی اگر ان کے لیے خاص طور پر انتظام نہ کیا جائے تو وہ جلسہ کی کاروائی سے محروم ہو جائیں گے اسی طرح جب جلسہ شروع ہونا تھا ایک دھفتہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ فورکاس بھی جو تھی بارش کے امکانات لیکن خدا اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے ہماری انتظامات بھی صحیح ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دھوب بھی نکالی ہے ملک صاحب آپ کوئی ریڈ بوک کے حوالے سے کوئی بات بیان کرنا چاہیں جیسے شیخ صاحب مطلعہ نے بتایا کہ ہمارے بھی دو سسٹنٹ ہیں مطلعہ ربی صاحب کے ہمارے دو نائب افسرین ہیں ایک خاکسار ہے ایک ڈاکٹر عبدالباسی صاحب ہیں اور مطلعہ ربی صاحب جو ہمارے افسر جلسہ گاہ ہیں انہوں نے بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے پندرہ شعبہ جات میرے پاس ہیں اور پندرہ ڈاکٹر عبدالباسی صاحب کے پاس ہیں گدشتہ سال میں ہمارے ایک دو جو دوستوں نے ہمیں نوٹ کروائی تھی ریڈ بوک اس دفعہ آخری میٹنگ میں بقیدہ وہ پوائنٹ نوٹ کیے گئے بقیدہ پڑھ کر سب کو سنائے گئے اس میں ایک مسئلہ روٹی کا تھا گدشتہ سال ایک روٹی کسی دوسری جگہ سے جہاں سے ہم لیتے ہیں ہر سال وہاں سے نہیں لے سکے تھے تو وہ شاید تھوڑی سی سخت تھی یا جلی ہوئی تھی تو پھر کچھ لوگوں نے ہمیں لجنہ کی طرف سے بھی لکھ کے بھیجا گیا تھا اور اس دفعہ بقیدہ خاکسار نے جب درخواست کی کہ محترم روی صاحب نے لکھوایا تھا تو ہم نے وہ کتاب کھول کے بقیدہ پڑھی گئی اور اس پہ عمل کیا گیا کہ اللہ کے فضل سے یہ روٹی اس جگہ سے نہیں لی بہت بہتر نانت تھے جو سب دوستوں کو اللہ کے فضل سے پسند آئے ہیں اور اس سال کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں آئی میری بھی فیڈ بیک یہی ہے میرے کچھ عزیز ہیں انہوں نے خصوصاً ذکر کیا جو کہ باہر سے میری والدہ باہر سے تشریف لائی ہیں کینیڈا سے انہوں نے روٹی کا خاص طور پر پسند فرمائی کہ یہ اچھا ہے یہ روٹی بہت اچھی ہے تو مجھے بھی یاد ہے پچھلے سال سے اس دفعہ جو روٹی کا انتظام ہے وہ بہتر ہے ایک اور بات جو میں پوچھا چاہتا ہوں وہ جو روح جس سے ہمارے جو نازمین اور کارکنان کام کرتے ہیں اس کا کوئی دلچسپ واقعہ جس طریقے سے انہوں نے کام کیا وہ آپ فرمائی مالک صاحب ایک بات بتاتا ہوں کہ یہاں ہمارے ایک دوست ہیں باسل کے صدر ہیں وہ باز دفعہ میں چونکہ قائد مومی کے حصیت سے باز دفعہ ان سے ہماری خطابت کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ باز دفعہ ایک کام چھوٹے کے لیے پندرہ پندرہ دن باز دفعہ ان کو فون کرنا پڑتا ہے لیکن جلسہ سلانا جا باتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے فضل و کرم سے چار دن مستقل یہاں لے کے آجاتے ہیں اتنی خدا کے فضل و کرم سے وہ اپنے جلسہ سلانا کی حمیت کو توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے دوست اپنے بچوں میوی کے ساتھ چار دن اپنا کاروباری بند کر دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جلسہ سلانا کی اتنی ہمارے دلوں میں حمیت ہے کیونکہ حضر مسیح محمد علیہ السلام کو یہ دعایاں جلسہ سلانا کے لیے ان کی اتنی حمیت ہے کہ لوگ اپنے کاروبار کو بول جاتے ہیں بلکل یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے خدام جو ہے مسیح محمد علیہ السلام کی جماعت کو دیتا چلا جائے گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے سمجھنی چاہیے ہر لحاظ سے کہ ہمیں یہ موقع ملا آپ فرمائیے کہ اب ایک بہت بڑا مرحلہ اس سارے انتظامات کو سیٹ کرنے کا اور پھر وہ اپنے پروسس میں بھی اس وقت وہ چل رہا ہے تو خوشی ہوتی ہے الحمدللہ سارے انتظامات تو دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا ایک تو ان انتظامات کو مکمل کرنے کے بعد اس دورانے کاروائی کوئی ایسے چیلنجز آپ کو آئے ہوں جو فوری طور پر پر ایکٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی خلا یا خلل نہ پیدا ہو کوئی ایسا ہوا کوئی واقعی کل ہوا تھا لیکن خلال اللہ نے بڑا خضل کیا کہ کل ہمیں اتنی امید نہیں تھی کہ ہماری اتنی حاضری ہو جائے گی ہم نے جو اپنی کرسیاں منگوائیں بھی تھیں جو ارینجمنٹ تھا اس کے مطابق جو تھا کل دپیر کو ہمارے پاس وہ کرسیاں کم ہو گئیں اور اسی طرح میں یہ ساتھ ہی لجنہ کی طرف سے بھی پیغام ملا کہ ہمارے پاس کرسیاں کم ہو گئیں فوری بندوبست کریں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ کرسیاں جلسہ گاہ کے یا کھانے کی یہ کس جگہ آپ کے جلسہ گاہ کی جلسہ گاہ دونوں طرف جلسہ گاہ کی تو میں نے کمپنی کو فون کیا کہ ہمیں کرسیاں کم ہو گئیں ہیں تو کہنے لگے آج تو ہم بند ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے آج تو پھر کہتا ہے کہ اچھا ایسا کریں آپ انتظار کریں تو میں دوبارہ فون کرتا ہوں دوبارہ فون تو نہیں آیا لیکن خدا اللہ نے اتنا فضل کیا آدھے گھنٹے کے بعد کرسیاں جو ہمیں کم پڑ گئیں تھیں وہ سو کرسیاں لے کے ہماری گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے بلکل یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک قسم کی انپلینڈ ہی تھا ہماری ایم ٹی اے کی نشریات جاری تھی کاروائی جاری تھی تو اچانک ہم دیکھتے ہیں ایک بھرا ٹرک کرسیوں کے ساتھ آیا تو جو کیمرہ سیٹ کرنے والے تھے ان کے لیے تھوڑا سی پریشانی کہ ہم تو پیچھے سے ایک ویو لے رہے تھے لیکن یہ بھی خدا اللہ کا فضل تھا کہ کس طریقے سے پرسیاں مہیا کر دیا ہمیں پہنچا دی اور ان برکوں میں خاص طور پر جو مغرب کی جو سویڈزلینڈ کی ہم مزاد جانتے ہیں قوم کا چھٹی والے دن یہ ایک قسم کا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کہ نہ کہ بھی اس وقت ہمیں یہ چیز چاہیے بس خدا اللہ کا فضل تھا ہمارے ساتھ اور حضرت مسیح موت کی دعاوں کا نتیجہ تھا جو کہ یہ کام ہو گیا ہے میں ایک اور ایمان فروز باقیہ آپ کی ذکھات کرتا ہوں کہ مہترم ہمارے جو افسر جلسہ گاہ ہیں انہوں نے گزشتہ دو سال کی بات ہے کہ خاک سار کا ذاتی کاروبار تھا اس وقت تو مہترم ربی صاحب نے کہا کہ آپ جمعیرات کو آجائیں کیونکہ مجھے ہمیشہ جلسہ کے لیے اپنا کاروبار ٹوٹل باندھ کر کے آتا تھا تو میں نے کہا جیسے آپ حکم کرتے ہیں میں دو دن پہلے انہوں نے بلائے میں آگیا تو میں نے جس دن ریسٹرنٹ باندھ کر کے واپس جلسہ پہ آرہا تھا ہمترم ربی صاحب کے حکم کے مضابط تو میں جب دوبارہ اپنا کچھ کام لینے کے لیے اپنا ریسٹرنٹ کھولا تو اس وقت مجھے ایک سو آدمی کی جلسے کے ٹھیک چار دن بعد آوڈر آ کی فیکس آئی جب میں نے در آدھا کھولا تو وہ میں اوپر حازہ من فضل ربی لکھ کر اور مربی صاحب کو مسجد میں واپس فیکس کر دی کہ آپ نے یہ فرمایا تو میں نے کہا میں حاضر ہو رہا ہوں تو یہ اللہ کا فضل ہوا کہ ابھی سو آدمی کا مجھے بوکنگ آگئی یہ ایک مانفروض واقع ہے جلسہ چلانا کی برکت کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ میں آپ کو یقین سے وسوق سے بتا سکتا ہوں کہ یہ تمام جو کارکنہ ہیں جو دل سے اور سوائے خدا تعالیٰ کی رضا کے علاوہ ان کے دل میں اور کچھ نہیں ہوتا اور یہی وہ روح ہے جس سے خدا تعالیٰ پھر برکت ڈالتا ہے اور وہ اسی سوائے سے جماعت میں جو جو محبت اور جو ایک جو جوڑ ہے جو اتفاق ہے اور یونیٹی ہے وہ اسی وجہ سے قائم ہے کہ وہ لیلا کام کیا جاتا ہے تو میں انلیس آپ ان کے دل میں ایک پہلے ہیں میں رہا ہوں کہ میں ہوں کہ تمام سیشن تو ایک ایک ذمہ داری اب آجاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ریپ اپ کرنا ہے وائنڈ اپ کرنا ہے اور اس کے ایک اپنے لوازمات ہیں تو اس کے مطالب کیسی تیاریاں ہیں اس دفعہ جی وہ علماءات اب بڑی تیری سے آ رہے ہیں جو اپنے جلسہ جو ایک کتام خزیر ہو جائے گا ہم نے کلی پہنے افسر جلسہ سانو سا کے ساتھ میٹنگ کی تھی اور ہم نے کچھ ٹیمیں مقرر کی ہیں جو کہ آج وائنڈ اپ کا یہ کام کریں گی کیونکہ کل صبح آٹھ بجے انہوں نے یہ سمان واپس لینے آنا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ دو تین گھنٹے کے اندر ہم سارا وائنڈ اپ کر دیں جیسا آپ نے سنا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے انتظامات ہیں اس جلسہ گاہ میں اگر آپ ذرا بھی نظر دوڑائیں تو ہر قسم کی نظامت تمام شعبے بقاعدہ اپنے پورے جوبن پر اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو چند گھنٹے ہیں کچھ آرام بھی لوگوں نے کرنا ہوتا اور صبح آٹھ بجے جو ہے وہ کل ورکنگ ڈیا ظاہر ہے جو کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیج دینا ہے تو الحمدللہ سوائے اس کے کہ خودات اللہ تعفیق دے اور احباب میں وہ روح ہو یہ کام ناممکن ہے تو جس طرح فرمایا اپنے قلیم و رحمان صاحب نے کہ ہمیں کل سارا وائنڈ اپ کرنا ہے اس میں اس وائنڈ اپ میں ذرا بیان کرتے چلیں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جو کل صبح آٹھ بجے تک مکمل کرنی ہے بلکہ کل صبح آٹھ بے تک نہیں کل صبح آٹھ بے تو انہوں نے لینے کے لیے آنا ہے بلکہ یہ آج شام تک ہم نے مکمل کرنی ہے اس میں بعض ٹینٹ جو لگے میں وہ اتارنے ہیں ساری ٹیبلیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ کٹھی کر کے رکھنی ہے ساری چیرز رکھنی ہے ہم نے جو جلسہ گاہ کا حصہ ہے وہ بالکل خالی کرنا ہے تو ٹینٹ وہ جو بڑی مارکی جو ہے وہ خود ہی اتاریں گے کل کو ہاں وہ ٹیکنکل اور باقی جو ہماری اپنی مارکی ہیں ماشاءاللہ ہم نے ہماری سات مارکی ہیں جو ہماری جماعت کی ملکیت ہیں تو وہ بھی ہم اتار کے آج رکھ دیں گے کیونکہ غالب امکان یہ ہے کہ اگر کل کو ہوا آندھی آئے تو وہ خراب نہ اور نہ جائیں جی بلکل اور ایک مختصر سوال جو نوملی ان انتظامات میں ایک سٹورج کا ایک ترسیل کا ایک پروپر نظام ہوتا ہے جس میں صرف کھانے کی ترسیل ہی نہیں ہوتی جو ایکوپمنٹ ہے اس کو سنبھالنے کا کیونکہ یہ جماعت کا ایسٹ ہوتا ہے ورسہ ہے تو اس کو سنبھالنا پڑتا ہے اس کے کیا انتظامات ہیں کیونکہ وہ اب وہ جو دپارٹمنٹ ہے اس کی ذمہ داری آئے گی ایکٹیو ہو جائے گا وہ یہ ایسے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا سٹور روم ہے تو اس میں ہم پھر سارا جو ہے جلسہ سلانے کی جتنی بھی ایکوپمنٹس ہیں جتنا بھی سمان ہے ہم سارے سٹور میں سٹورج کرتے ہیں اور اس کو پھر بعض دفعہ وہ جو ٹائم سے ٹائم سے جو ہے اجتماعات ہوتے ہیں نکالتے ہیں ان کو پھر کیا اس کا کوئی ریجسٹر ہے کوئی لسٹ موجود ہے چیک ہوتا ہے کہ کتنی چیزیں چلیں گی تاکہ کوئی کنٹرول رکھا جا سکے فیلحال ایسا نظام ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن ہم نے اس دفعہ میٹنگ پر ڈسکس کی تھی کہ آئندہ سے ہمارے پاس ایک ریجسٹر ہونا چاہیے جس میں سارا اندراج ہونا چاہیے کہ ہم نے اس دفعہ کیا کیا چیزیں لئی ہیں کیا کیا ہمارے پاس ہے کیا خراب ہوگی کیا پھینگ دی گئی ہیں انشاءاللہ اگلے سال سے وہ اس پر کام ہوگا ضرور جی ناظرین جیسے آپ نے سنا کہ جو جماعت احمدیہ کے تمام جو کام ہیں وہ ہمیشہ ترقی پذیر ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مثلا یہ سٹوریج کی بات کی تو ہم نے دیکھا ہمیں یوکے میں ہمیں علم ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سویڈزلینڈ کی جماعت بھی اسی طرح دیکھتے ہوئے اور جو مزید جو ایمپرویمنٹ ہے وہ کرتی چل رہی ہے تو ملک صاحب آپ فرمایے جو وائنڈ اپ کے حوالے سے آپ کے بھی کافی جلسہ گاہ کی چیزیں ہیں تو کیسے انتظامات ہیں اور جو مطلقین ناظمین ہیں ان کو اطلاع ہو چکی ہے اور ہم نے ایسے بانٹا ہوا ہے کہ جو دور ناظمین جانے والے ہیں وہ ان کو انہوں نے صبح اپنے ایکٹیوٹیز میں مصروف ہیں اور جو شام کو جو قریبی ہیں ان کو درخواست یہ کی تھی کہ وہ زیادہ بھی سٹے کر سکتے ہیں تو وہ شام سات آٹھ بج تک انشاءاللہ یہ وائنڈ اپ میں ہمیں آرہ ساتھ دیں گے کرسیاں کرائے کی ہیں وہ تو چلے جاتی ہیں لیکن ہمارا کچھ دو تین سال سے یہی جو کارپٹ ہم نے بچھایا ہوا وہ یوز ہو رہا ہے اس وقت صدر صاحب محترم افسر صاحب کے جلسہ کی یہ حدیت تھی کہ اس دفعہ ہم کارپٹ کو وائنڈ اپ کر کے پھینک دیں گے تو انشاءاللہ اندہ سال کے لئے ہم نیا کارپٹ کا پروگرام ہے تو یہ تمام کارپٹ پھینک دے جائے گا اور جو ہماری چیزیں ہیں جلسہ گاہ کے شعبہ جات کی تمام چیزیں اس کے لئے دو چیزیں ہمارے لئے ہم نے رکھی ہوئی جگہ سٹور ہے اور ہر سال اسی لسٹ بنتی ہے اس کو وائنڈ اپ کر کے ہمیں ایک جگہ سپرد رکھتے ہیں اور اسی طرح گزشتہ سالوں میں ہمیں چونکہ ہم نے ایک سٹور نہیں بنایا تھا تو ہمیں کچھ دکت ہوئی تھی لیکن اب تین چار سالوں سے مطرم ربی صاحب کے دیاد کے مطابق ہم نے ایک جگہ فکس کی ہوئی ہے جہاں ہم ہر سال اس چیزوں کو صاف کر کے اپنی جگہ پر رکھتے ہیں تاکہ ہمیں مشکل نہ پیچھ آئے جلسے کے موقع پر تو وہ ہمارے پاس جگہ مجھوود ہے جلسہ گاہ کی دپارٹمنٹ کے لئے تو وہاں ہم رکھتے ہیں اللہ کی فضل سے ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہو تو اگر جاتے جاتے ایک وائیڈ ویو لیا جائے ایک ناظرین کے سامین کے دلچسپی کے لئے تو ایسے ہم عام گفتگو میں مصروف ہیں کہ کتنے لوگ کتنے دن کتنے گھنٹے جس طرح ہماری جو دوسری جو کانفرنسز وغیرہ میں ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو غالباً یہ ہزاروں ہزاروں گھنٹے میں اور مین آورز میں یہ بن جاتا ہے اور یہ سارا طور پر وولنٹری طور پر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں تھا تو اب ناظرین جیسا کہ ہم نے انتہائی دلچسپ باتیں سنی نائب افسر جلسہ گاز سے اور اسی طرح نائب افسر جلسہ سالانہ صاحب سے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو عجر عظیم بخشے خدا تعالیٰ ان کی مدد کرے اور جو باقی کام ہے ان کو بھی احسن طریق پر سر انجام پانے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اب ہم بڑی تیزی سے ہم جلسے کی آخری تقریب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جو ہم نے صبح تقاریر سنی ان کا مختصر آپ کو انٹرڈکشن کروا دیا گیا ہے تو مزافر صاحب سلام علیکم آپ کو اپنے معنی داخلی سنی ان کا موز شکریہ ہم نے کام چاہاں جو مناسب لیا مجھے جو سلام علیکم جلسے سلام علیکم جلسے سلام علیکم جلسے سلام علیکم جو انعامی تقسیم ہے یہ خلیفہ المسیح سالس کے زمانے سے جو شروع ہوئی تھی ہم سکر دام جانیو کلیفہ سالس کے زمانے سے ڈریفہ جو انعامی تقسیم ہے جانے اعامی تقسیم کے ساتھ یہاں بھی وہ اسی طرح جو دقیق سلس رہا ہوا ان کوئی نامات دیئے جاتے ہیں ایمید زیادی محمد تقریب ب رای محمد حداری شدید ایمید زیادی و ایمید زیادی قید عملاء باکتی حداری شخص کے لئے جو سوید کی باپتیز ایمید زیادی موجود ایمید زیادی محمد تقریب برای ایمید زیادی مجرد ایسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا اس کے بعد ہم تقریب کی اور اجلاس کی جو آخری جو تقریب ہے اس کی طرف چلیں گے اور اس میں مکررم امیر صاحب کی تقریب سے اس اجلاس کا اختتام ہوگا تو اب ہم آپ کو سٹوڈیوز کی طرف لیے چلتے ہیں جہاں پر غالباً جلسہ کی کاروائی یا کچھ اور جو کلپس ہیں یا ویڈیوز ہیں غالباً اس کا احتمام کیا گیا ہے تو ہم آپ کو سٹوڈیوز میں لیے چلتے ہیں اسلام علیکم